السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي ونسلم على رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وآصحابیکہ شمی رسالت کے پروانوں ماہ رمضان کی نیت کے کوئی ضروری مسائل سیکھنے کے بعد اب آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں بہت سے ایسی باتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی اور ہم وہ کر گزرتے ہیں اس میں خرابی کیا آتی ہے کہ ہم کبھی کبھی کام صحیح ہو رہا ہے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے غلط کر دیتے ہیں اور اپنی عبادت کو خراب کر بیٹھتے ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کام غلط ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے کہ صحیح چل رہا ہے اس سے بھی ہماری عبادت جو ہے ادھوری رہ جاتی ہے تو بہت سے باتیں ایسی ہیں کہ اگر حالتیں روزہ میں ہم سے ہو جائیں تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آتا کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنا پر ہمارا روزہ ضائع ہو گیا اور ہم جو ہے پھر جان مجھ کر اسے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے روزہ ہی ہمارا ٹوٹ گیا تو اب ہمیں کھانے پینے کی ضرورت یعنی بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے ہم کھائے پیئے اور جو ہے یوں ہی اپنے دن گزار لے تو ایسی باتیں نہیں ہیں تو اسی لئے آج ہم یہ باتیں جانیں گے کہ وہ کون سے معاملات ہیں کہ اگر حالتیں روزہ میں ہم سے ہو جائیں روزے کی حالت میں اگر ہم سے ہوں تو اس کی بنا پر روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو کوئی بھی روزہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یعنی بھول کر اگر کوئی عمل کرتا ہے بھول کر کوئی ایسا عمل کیا جس جو روزے میں ہمارے لئے منع ہے جیسے کھانا پینا منع ہے جمع کرنا منع ہے یعنی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کا قائم کرنا منع ہے تو حالت روزہ میں اگر بھول کر یہ عمل کیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اسے یاد ہی نہیں ہے کہ آج ماہ رمضان ہے یا روزہ ہے یا میں حالت روزہ میں ہوں نین سے بیدار ہوا اور فوراں روزہ نہ کوئی عمل کرنے کی عادت تھی وہ عمل کر بیٹھا اسے یاد نہیں تھا بھول گیا تھا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وہ اپنا روزہ جو ہے مکمل کر سکتا ہے اس کا روزہ وہ پورا ہو جائے گا اسی طرح مکھی مکھی مچھر دھوان غبار جو دھول مٹی وغیرہ ہوتی ہے حالت میں اگر چلے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مثال کے طور پر کسی نے سانس لی دھول اڑ کر حالت میں چلی گئی غبار حالت میں چلا گیا مکھی وغیرہ تھی مچھر تھا حالت میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ اختیاری نہیں تھا غیر اختیاری تھا ہمارے جان بجھ کر کیا ہوا عمل نہیں تھا جان بجھ کر اگر کوئی یہ عمال کرے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جیسے اگر کوئی یہ سن لے کے بھائی غبار یا دھوان حالت میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب میں سگریٹ پینے کا عادی ہوں اب میں دھوان جو ہے لیتا رہوں تو اور باہر پھوکتا رہوں تو اس سے میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو ایسا نہیں ہے غیر اختیاری طور پر یعنی جان بجھ کر نہ کرتے ہوئے کہیں سے گزر رہا تھا کوئی چیز جل رہی تھی دھوان اٹھ رہا تھا اور وہ اس کے حالت میں چلا گیا اور اس کو اس کا مزہ بھی محسوس ہوا یعنی اس دھوانے کی جو کیفیت تھی اس نے اپنے حالت میں محسوس کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہیں کوئی حکا یا سگریٹ وغیرہ پینا شروع کر دے اور اس کا دھوان اڑاتا بھی رہے باہر حالت میں نا بھی جانے دے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح آٹے وغیرہ کا غبار اڑتا ہے چکی پر گیا ہوا ہے چکی پیس رہی ہے گہوں وغیرہ یا اناج وغیرہ پیس رہے ہیں اور اس سے آٹا اڑ رہا ہے وہ آٹا اڑ کر ہمارے حالت میں اگر جا رہا ہے بھی اسی وقت جبکہ غیر اختیاری ہو جان مجھ کر نہ ہو تیل سر میں لگایا سرما آنکھوں میں لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ کی حالت میں سرما نہیں لگانا چاہیے یا تیل نہیں لگانا چاہیے تو ایسی بات نہیں ہے تیل لگا لیا سروں میں یا سرما لگا لیا آنکھوں میں تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہو اگرچہ سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ تھوکنے پر سرمے کا رنگ بھی اگر آ رہا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی کوئی سویا ہے روزہ رکھ کر اور نین میں ہی سوتے میں ہی اسے احتلام ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بیدار ہو اپنی نجاست کو پاک کرے دور کرے غسل کرے اور پھر اپنے روزے کو مکمل کرے اور جو عبادات ہیں وہ عبادات پوری کرے اسی طرح اگر کوئی رات کے وقت ناپاک ہوا تھا جنب ہوا تھا اس پر غسل واجب ہوا تھا اور صبح صادق کے وقت اسے موقع نہیں ملا صبح صادق سے پہلے کہ وہ غسل کر سکے یا رات میں ہی ناپاک ہوا تھا اور سہری کے لئے بیدار نہیں ہوا کہ اس وقت غسل کر سکے اور وہ سونے کی ہی حالت میں دن گزار دیا اب جب بیدار ہوا تو دن کا حصہ تھا جب بیدار ہوا تو دن کا حصہ تھا تو اب بھی وہ حالتیں روزے میں ہی ہیں روزے کی حالت میں ہے وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے اب بھی وہ غسل کرے صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت کہ حلق میں پانی نہیں پہنچانا ہے اور ناک میں پانی جو ہے اس قدر نرم ہڈی تک نہیں پہنچانا ہے کہ وہ حالت میں اتر جائے یا دماغ میں چڑ جائے اس طریقے سے کھینچ کر یا سون کر جو ہے ناک تک ناک کی اوپری حصے تک یا حلق تک یا دماغ تک جو ہے پانی نہیں پہنچانا ہے ورنہ روزہ ٹوٹے گا صرف موہ میں جو پانی ہے وہ لے کر کے کلی کر لے اور اسی طرح ناک کا جو نرم گوش کا حصہ ہے وہاں تک پانی چڑھا کر کے پانی باہر نکال دے اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور اس کی ساری عبادت بھی جو ہے وہ پوری ہوگی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمیں اعتلام ہو گیا یا رات میں ہم ناپاک ہوئے تھے اور ہم نے غسل نہیں کیا ہے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کا روزہ پورا ہو جائے گا اسی طرح انجیکشن لگوایا روزے کی حالت میں کسی نے انجیکشن لگوایا اب وہ رگ میں ہو چاہے گوش میں ہو حالت روزہ میں بیماری کی بنا پر اگر کسی نے انجیکشن لگوایا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو ڈائریک حلق کے ذریعے پیٹ میں پہنچے یا ڈائریک پیٹ میں پہنچے یا پھر دماغ کی جھلی تک وہ چیز پہنچ جائے کوئی چیز اگر ایسی ہو جیسے زخم ہوگی اس کو پیٹ میں ایسا ہو کہ پیٹ کی چیزیں نظر آ رہی ہے یا دماغ میں زخم ہے کہ جھلیاں نظر آ رہی ہے تو روزہ کی حالت میں اس میں دوہ لگانا کہ وہ ڈائریک دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے اس طریقے سے منع فرمایا گیا کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا انڈائریکلی کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے انجیکشن کسی نے لگایا تو گوش میں ہی لگاتا ہے یا رگوں میں لگاتا ہے تو وہ ڈائریک جو ہے پیٹ میں نہیں جاتا نہ ڈائریک دماغ تک پہنچتا ہے تو اس لیے جو ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کسی کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے اور وہ خون نکلوانا چاہتا ہے وہ خون نکلوانا چاہتا ہے یعنی ٹیسچنگ وغیرہ کے لئے خون دینا چاہتا ہے تو خون اگر اس کا نکالا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کسی نے اگر ہجامہ کروایا جسے پچھنا لگانا کہتے ہیں ہجامہ کروایا بدن سے کہیں سے بھی خون نکالا کپنگ کر کے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ خون کتنا ہی نکل جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بلا وجہ اتنا خون نکالنا کہ اس سے کمزوری آ جائے اور اس قدر کمزوری آ جائے کہ اس سے روزہ توڑنے کا خوف محسوس ہو تو یہاں پر منع فرمایا جائے گا کہ یہ عمل مکروح ہوگا تمہارے لیے اور یہ اس طرح آپ خون نہ نکلوائیں لیکن اتنا خون نکالنا کہ جس سے کوئی کمزوری بھی نہ آئے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے یعنی ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے ہم لیب میں دے سکے تو اس کے لیے اجازت ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا اسی طرح کسی نے کوئی ایسی چیز تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوڑی آئے گا یعنی کوئی تنکہ وغیرہ تھا لوگوں کو عادت ہوتی موں میں رکھ کے تنکہ چبانے کی یا دھاگہ وغیرہ جو ہے موں سے توڑتے رہنے کی عادت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر کسی نے کوئی ایسی لکڑی کا تنکہ یا ایسی کوئی چیز دھاگہ وغیرہ موں میں رکھ کر چبایا اور وہ تھوک کے ذریعے جو ہے بلکل تل سے چھوٹا تل یا تل سے چھوٹی چیز تھی وہ اس سے بڑی چیز نہیں تھی اسے چبایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر کوئی نمک شکر وغیرہ ایسی ہی کیونکہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں مزہ ہوتا ہے اب شکر کا ایک چھوٹا دانہ بھی اگر کوئی موں میں رکھتا ہے تو وہ تھوک کے ساتھ مل کر حلق سے اترا تو اس کی مٹھاس محسوس ہوتی مزہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح نمک کی نمکینی محسوس ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا شکر یا نمک اگر کسی نے اگر چھت تل کے برابر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کوئی ایسی چیز تھی جس کا مزہ محسوس نہیں ہوا اور وہ تل یا تل سے چھوٹی تھی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ہمارے لئے شریعت کی طرف سے آسانی دی گئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ